دیکھ لیجی پہچانے دوستو آج میں اس دب ونسبتی کی کچھ چمتکاری ٹوٹ کے بتانے والا ہوں دوستو تو میرے بیڈیو کے ساتھ انتق بنے رہے ہیں میرے آج کی بیڈیو مسٹ نہ کریں دوستو دوستو جان لیتے ہیں اس ونسبتی کی نام دوستو یہ دوستو ہندی میں سے کویل بولتے ہیں کالی جار بولتے ہیں اور اسے سنسکت میں اپراجیتہ بولتے ہیں گو کرنی گری کرنی یونی پسپاوشنو کانتا اور اڑیا میں اپراجیتہ بولتے ہیں اردو میں مانجیریونی بولتے ہیں اور کنر میں سنگ پسپاوالی بولتے ہیں اور گجراتی میں کویل بولتے ہیں تمیل میں کاکک نام بولتے ہیں اور تیلگو میں دنتینا بولتے ہیں اور بنگالی میں اپراجیتہ بولتے ہیں اور نپالی میں اپراجیتہ بولتے ہیں اور پنجابی میں دھرنطر بولتے ہیں ملیالم میں ارال بولتے ہیں اور مراتھی میں گو کرنی بولتے ہیں اور کاجلی بولتے ہیں دوستوں دیکھ لیجیے پہچان لیے دوستوں اور انگریجی میں سے وٹر فلائی بھی بولتے ہیں دوستوں دیکھ لیجیے پہچان لیجیے بہت دب و چمتکاری اوشادی دوستوں اس پودے کو گھر میں جرور لگائیں دوستوں کیونکہ یہ اس کو بشنو کا انتہ نام جان جاتا ہے یہ پودہ بھگوان بشنو کو بہت ہی پری ہے اور اس کے پسپ بھگوان بشنو میں چڑھا جاتے ہیں دوستوں بھگوان بشنو کو اس کے پسپ بہت ہی پری ہیں دوستوں اور اس پودھے کو گھر میں لگانے سے مال اچھمی کرپہ سدھا اس گھر میں بنی رہتی دوستوں تو اس عوشیدی پودھا کو اس دب بچمتکاری ونشبتی کو گھر میں ضرور لگائیں دوستوں اس سے کیا ہے پیسے کے سمجھ سے گھر میں نہیں آئے گی مال اچھمی کرپہ سدھا اس گھر میں بنی رہے گی دوستوں دوستوں اور جان لیتے ہیں دوستوں اس کے جو چمتکاری ٹوٹکے کے بارے میں دوستوں اور دوستوں جیسے جس کو بخار ہے دوستوں بخار نہیں اتر رہا ہے آرام نہیں لگ رہا ہے تو دوستوں اس پودے کا جڑ کو ربیوار کو لے آنا ہے دوستوں اور ربیوار کو لاکے مڑی ہن دھوکے اس کے جڑ کو اور اس پودے کا کالی دھاگے جڑ کو باندھ کے اور روگی کی گلے میں دھان کروانے سے دوستوں بہت چمتکاری پروبہ ہوگا بخار اتر جائے گا دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے کیونکہ بہت لوگوں نے اسے یوز کیا ہے دوستوں آج بھی لوگ کر رہے ہیں اور بہت پھائیدے مند یہ ٹوٹکا ہے دوستوں بہت ہی چمتکاری کے دوستوں یا پھر دوستوں کنر یا اتکاپاری کا درد ہے مائگرین کا درد ہے اس کے لئے بہت چمتکاری کے دوستوں اس کے جڑ کو لاکے کان میں لٹکا لیں یا کان میں باندھنے سے جو اتکاپاری کا درد ہے مائگرین کا درد ہے وہ اقدم گائب ہو جائے گا دوستوں اس لئے دوستو بہت ہی چمتکاری اور شدی ہے دوستو یہ عدیب اور شدی دوستو دیکھ لیجئے پہچان لی دوستو کافی لوگ اس اور شدی پودے کو جانتے ہوں گے دوستو تو اس کو گھر میں جرور لگائیں دوستو اور دوستو کن روگ میں کن روگ میں دوستو اس کے پتے کے رس کو لے کے اور کن کنہ کر کے کان کے آجو باجو لیپ کرنے سے کان کا درد گائب ہو جاتا ہے دوستو یا پھر ایک دوبوند اس کے رس کو کنکنہ کر کے ہلکا اور کان کے اندر ڈالنے سے بھی کن روگ میں آرام مل جاتا ہے دوستو دیکھ لیجئے پہچان لیجئے دوستو دوستو میرے چینل میں نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں دوستو